موسیقی تاریخ کی ہر کتاب میں درج ہے یہ جزید کی شرکت اہلشکر قسطنطنیہ میں اِنَّا لِلَّهِ وَيُنَا حُلَى رَاجِهُمْ اس نے ربائی پڑھی کہ میں نہیں گیا تو میں اپنی بیوی کے ساتھ بیتھا موج میلے میں ہوں جب یہ خبر یہ بیوی اس کی امی قصوم عبداللہ بن عامر کی بیٹی تھی شناخت بھی کرا دی بہت بیویاں تھی جب یہ خبر پہنچی حضرت امیر معالیہ کو کہ ایک تو یہ بیمان جہاد میں غزوہ میں نہیں گیا اور دوسرا پھر یہ بولتا ہے تو انہوں نے اس کو پکرا انہوں نے اس کے شیر پہنچے انہوں نے خدا کی قسم میں تمہیں اب سزا کے طور پر قسطنطنیہ بھیجوں گا تاکہ جو دکھ انہیں آیا ہے وہ تمہیں بھی پہنچے انہوں نے سزا کے طور پر بھیجا تھا والد نے سزا کے طور پر بھیجا کہ تمہیں بھی مزا چکھاؤں کہ تمہارے شیر جو پرے ہیں ان کا مزا چکھاؤں والد نے سزا کے طور پر بھیجا انہوں نے پکر کے جنت میں ڈال دی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْرَاجِرُ یہ ہے واقعہ سن پچاس میں یزید کے لشکر میں شامل ہونے کا وہ بطور سزا بھیجا گیا اور پیچھے جا کی شریک ہوا تو جسے سزا کے طور پر بھیجا جائے وہ مغفرت کا حق دار بنے گا اور ایک بات یہ بھی بات سمجھنے رکھ لیں کہ مغفرت کی بشارتیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا جس کے لئے مغفور اللہو کہہ دیا وہ سیدھا جنت میں جائے گا اس کے بعد کے عمال کا بھی اصحاب کوئی نہیں یہ دین اور اسلام کا قائدہ نہیں ہے یہ جو لفظ ایک آیا ہے نا غفر اللہم کیا لفظ آیا ہے غلط بانہ نکالنے والوں میں نہ قرآن پڑھا رہا حدیث پڑھی ہے ان کو معلوم نہیں کہ زبان مصطفیٰ سے جب لفظ نکلتے ہیں مغفور اللہم غفر اللہم جب زبان مصطفیٰ سے یہ لفظ نکلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل کے باعث جو مغفرت کا حقدار بن گیا بشرتے کے بعد میں بھی حقدار رہے بعد میں بدبخت نہ ہو جائے مرتض نہ ہو جائے ظلم نہ کرے ایسے عمل نہ کرے جو مغفرت کے خلاف ہیں بعد میں ایسے عمل نہ کرے جو جنت کے خلاف ہیں اگر اسی وقت موت ہو جائے تو یہ توبہ بن جائے گی مغفرت ہوگی زبان مصطفیٰ سے ایسے الفاظ کوئی اس ایک حدیث میں نہیں نکلے اس ایک حدیث میں سنیں سولہ سو بیس مرتبہ کل حدیث میں مختلف مواقع کے لیے آقا بھی زبان ایک دس سے غوفرہ لہو کا لفظ نکلا ہے کہ اس کی مغفرت ہو گئی تو سارے بے حساب بخشے گئے پھر غوفرہ لہن چھاسٹھ مرتبہ مختلف حدیث میں آیا ہے داخل الجنہ اسیدہ جنت میں گیا چودہ سو بارہ مرتبہ احادیث نبنی میں یہ لفظ آیا ہے طلبہ بھی یاد رکھ لیں علماء بھی مدرس بھی محقق بھی مناظر بھی اچھی طرح یاد رکھ لیں داخل الجنہ کلم چودہ سو بارہ مرتبہ آیا ہے ادخلہ اللہ الجنہ اللہ نے اس کو جنت دیج دیا یہ لفظ دو سو ایک مرتبہ آیا ہے احادیث میں ادخلہ اللہ الجنہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا پچیس مرتبہ آیا ہے مغفور اللہ وہ بکشے گئے اٹھانگے مرتبہ یہ لفظ آیا ہے غذرتو لہن میں نے ان کو بس دیا باسٹ مرتبہ آیا ہے حرمہ اللہ علم نار اللہ نے ان پر دوزت کی آدھ حرام کر دی ایک سو اکتیس مرتبہ آیا ہے ایک اس حدیث میں حدیث کیسے رہے روم میں تم نے کیا آسمان سر پر اٹھا دیئے مانا سمجھو کہ زبان مصطفیٰ سے جب کلمات نکلتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے اس میں شریف فرمایا مغفور اللہ تو یہ نہیں پڑا صحیح مسلم میں حضرت عثمان فرماتے ہیں حضور نے فرمایا من ماتا وہو یعلم انہو لا الہ الا اللہ داخل الجنہ جو شخص مرا یہ جانتے ہوئے کہ اللہ کے سوا کوئی مابود نہیں جنت میں جائے گا اب کیا فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں ہر شخص جنت گیا حدیث کے معامی ہوتے ہیں حدیث کے معامی ہوتے ہیں آقا نے فرمایا من ماتا لا یشرق باللہ داخل الجنہ جس نے شرق نہیں کیا اور مر گیا وہ جنت میں جائے گا تو کیا مطلب اس سے باقی حساب و کتاب نہیں ہوگا وہ قتل کرے زنا کرے چوری کرے ڈاکہ کرے رشوت کھائے ملکوں پر قبضے کر لے ہڑپ کر لے سارے شہر اڑا دے وہ ڈاکہ زنی کرے سب کچھ کرے شرق نہ کرے چیزہ جنت میں جائے گا تو یہ تو دین کا مزاق بن جائے گا آقا علیہ السلام نے فرمایا من صلی البردین داخل الجنہ جو فجر اور اصل کی نماز پرے جنت میں جائے گا تو اس کا معنی یہ لے لیا جائے نہ زہر پرے نہ مغرب پرے نہ عشاء فجر اور اصل پرے داخل الجنہ جنت میں جائے گا ترغیب دینے کے لیے حضور کا فرمان ہوتا ہے اور شرط ہوتی ہے کہ اس کے علاوہ جو باقی شرائط ہیں ان کو بھی باقی شرائط کو بھی پورا کرے آقا علیہ السلام نے تو بہت ساری چیزوں کے یہ اشاعت فرمایا ہی ہے میں نے آپ کو ہزار پانچ سو سات سو آٹھ سو حجیثوں بتا دی تو مغفور اللہم کا مطلب یہ کہ وہ عمل ایسا ہے کہ اگر کوئی اور عمل اسے جنت اور بخشش سے روکنے والا نہ کرے اور موت آ جائے تو جنتی ہے کوئی اور عمل جو بخشش کے لیے رکاوٹ ہو وہ نہ کرے تو جنتی ہے لیکن اس نے کیا کیے ایک تو باپ نے سزا کے طور پر بھیجا وہ تو جاتا ہی نہیں تھا اور گیا ہی نہیں تھا وہ تو پہلے ہی سای بخشش کا حق دار نہ رہا اور قسطنطنیہ میں شرکت کرتے جنت اس کے حصے نے لکھی گئی اور اس کے بعد اس برد بخت نے مار کا ایک اردنا باپا کیا ظالم تنہیں سیدہ سقیرہ کو پر پایا پھر بھی جنت ملے گی تنہیں علیہ سر کی جان نہیں تیرے لسکر میں پھر بھی جنت ملی علیہ اکبار سلطہ پھر جنت ملی مہتر راشہ مستحا کے پر پائے پھر جنت ملی نیزے پر حسین کے اور شہدہ کربلا کے سر سفر کرتے گئے پھر بھی جنت ملی تنہیں دمش کے دروار میں اپنی چھری حسین کے لگوں پر ماری اور کہا میں نے بدل والے لوگوں کا بدلہ لے لیا پھر بھی جنت رہی اور مار کا ایک کربلا کے بعد جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی کل کتبیں حدیث سیجر اور تاریخ میں درج ہے تو اس نے مدینہ پر حملہ کیا دس ہزار اہلِ مہینہ شہید کرائے شہید کرائے سات سو جلیبِ قدر صحابی شہید کرائے یزید کے لشکر میں حضرت عبو سعید خدری نابینا ہو گئے ان کی داری پکڑ کے تھپڑ مارے بسجدِ نبوی میں آزان موطل کر دی اقامت موطل کر دی نماز موطل کر دی تین دن مصطفیٰ کے مزار پر آزان نہیں ہوئی مسجدِ نبوی میں آزان نہیں ہوئی اور ہر کتاب میں اب بدایہ ونہایہ میں تاریخِ طبری میں تاریخِ خلافہ میں ابنِ اسیر میں تاریخِ خلدون میں تاریخِ زہبی میں ہر صیرت کی اور تاریخ کی کتاب میں درج ہے لسکر دیکھتے ہوئے یزید نے کہا میں تم پر مدینہ شہر تین دن کے لیے حلال کرتا ہوں جو چاہو کرنا پھر بھی جنت رہی کون سی جنت ہے تمہاری بدبختوں کون سی جنت ہے مزاک ہے اگر تو جنت مصطفیٰ کی ہے اور بانٹنے والے اس کی حسن اور حسین ہیں اور فاطمہ تو زہرہ ہے پھر اس جنت کی بات کرتے ہو جس نے تین دن روزہِ حصول پر خچر باندھے یزید کی فوج نے اونٹ باندھے تین دن حضور کی مسجد نبضی میں ازان نہ ہوئی حضرتِ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کے گھر نہ جا سکے فوجی گسائے اندر وہ مندر کے لیچے چھپ گئے حضرت سعید بن مسیب تعبی وہ کہتے ہیں خدا کی قسم تین دن تک حضور کی قبر انور کے پاس میں چھپا رہا کیونکہ ازانی تو ہوتی نہیں تھی نماز بانتی خچر گھرے باندھیے تھے تو نماز کے وقت کا مجھے پتہ چلتا تھا قبر مصطفیٰ سے ازان کی آباز آتی تھی اس نے ادھر مارکہ ایک کربلا وطا کیا اور تاجدار کائنات کو کر پایا ادھر شہر مدینہ میں خون عام کیا اور حضور کی قبر انور اور مسید نبوی کو ویران کیا اور پھر اس کے بعد اس نے رشکر بدلا اور مکہ پر حملہ کیا مکہ پر اور منجلیت کے ذریعے پتھروں سے بارش دی اور خانہ کعبہ کا غلاف اور خانہ کعبہ کی چھت اور کعبہ جلا دیا ادھر کعبہ جل رہا تھا ادھر جزید مسلسل اپنے احکام بھیج رہا تھا تو احراق کعبہ کے دوران اسے کولنج کا درب ہوا تین دن ترکا اور واصل جہنم ہو گیا کعبہ جلانے کے عمل ادھر کے دوران مر گیا اس کو تو توبہ بھی نصیب نہیں ہوئی کرتا بھی تو کبول نہ تھا یہ اس کے کارنامے ہیں یہ اس کے کارنامے ہیں بیعت ظلم جن سے ہوئی مار کر کر بلا بپا ہوا مدینہ بربار کیا اس نے کعبہ جب آیا اس حال میں مر گیا وہ جزید اور اس کا ساری لسل صرف ایک سیدہ زینب کے سامنے مو نہیں کر سکتی میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں آخر میں سنیے ارے صرف اس ایک لنہے کا جواب ان دشمنان رسول کے پاس نہیں ہے جب سیدہ زینب کافلہ لے کے دنشق پہنچی تو بازاروں اور گھروں کی چھتوں پر لوگ جمع ہو گئے تھے کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ کٹے ہوئے سر کن کے ہیں اور جو قیدی آ رہے ہیں اونٹوں پر کجاووں پر یہ کون ہیں صرف اتنا اعلان کیا ہوا تھا کہ حکومت کے کچھ باغی تھے اور باغیوں کو قتل کر دیا گیا ہے اب یہ باغیوں کے سر دربار یزید میں پہنچائے جا رہے ہیں لوگ باغیوں کو دیکھنے کے لیے چھتوں پر چاہ رہے تھے کسی کو کچھ خبر کچھ پہچان نہ تھی حجوم ہو گیا کافلہ رک گیا بازار دمشق میں آج وہ بازار سوک حمیدیہ کہلاتا ہے چھتا ہوا ہے آج بازار دمشق کا وہ روپ تھا جہاں سے وہ مسجد عمدی جو ہے اس طرف دربار یزید کی طرف مر کے کافلہ جانا تھا دیر ہو گئی کافلہ رک گیا بھوک تھی پیاس تھی پریشان حالی تھی تو چھتوں پر جو لوگ چڑ گئے تھے ان میں ایک خاتون بھی چڑ گئی تھی بڑھی اس خاتون نے دیکھا قیدی ہیں مسافر ہیں پریشان حال ہیں اس نے پانی بھیجا کچھ کھانی کی چیزیں بھیجی کچھ کپڑے بھیجیے دوپٹے بھیجے ضرورت کا سامان بھیجا سجدہ زینب نے سارا کچھ دیکھ کر اس خاتون کو بلوایا جب وہ قریب آئی تو فرمایا کہ بی بی تو نے ہمارے ساتھ بڑی نیکی کی ہے کوفہ سے لے کے دمشق تک کسی نے ہمیں پوچھا تک نہیں کسی نے ہمارے حال کی خبر نہیں لی تم کون ہو اور ہمیں کیا سمجھ کے ہم سے اتنی بھلائی کی اس نے کہا میں اور تو کچھ نہیں میں اپنی اوائل چھوٹی عمر میں مدینہ رہتی تھی اور حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی خادمہ تھی پھر جب ان کا وصال ہو گیا تو مدینہ چھوڑ کے دمشق آ گئی پھر وہاں نہیں رہی تو تم نے اتنی نیکی کی ہمارے ساتھ کیا سمجھ کے اس نے کہا مجھے اور تو کچھ معلوم نہیں تو جب آخری وقت تھا حضرت سیدہ کائنات کا تو میں نے ارز کیا بی بی مجھے کوئی وسیعت کر دیں وسیعت کے عمر بھر عمل کروں تو انہوں نے مجھے جانتی تھی کہ میں دمشق سے ہوں انہوں نے مجھے وسیعت کی تھی فرمایا تھا بیٹا ایک ہی وسیعت ہے کبھی قیدی نظر آئیں تو ان سے اچھا سنوک کرنا زندگی میں کبھی قیدی نظر آئیں تو ان سے اچھا سنوک کرنا میں نے تو دیکھا ہے قیدی ہے اور مجھے ان کی وسیعت یاد آئی ہے زندگی میں پہلی مردمہ موقع ملا ہے تو میں نے سیدہ فاطمت الزہرہ کی اپنی مخدومہ کی میں نے نصیت پر عمل کر کے قیدی جان کے کہ یہ سارا کچھ کیا ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور سلام اللہ علیہ فرمانے لگی اللہ تیرا بھلا کرے تجھے عجر دے بتا تو نے ہم سے اتنی نیکی کی بھلائی کی ہم تیرے لیے کیا دعا کریں کیا سلہ دیں ہم تو اس وقت خود مسافر ہیں قیدی ہیں لٹے ہیں مظلوم ہیں بیار و مددگار ہیں ہم تیرے لیے کیا دعا کر سکتے ہیں اس نے کہا بی بی میری ایک ہی عارضو ہے عمر بر کی وہ دعا کر دیں پرشاں کیا عارضو ہے اس نے کہا جب میں وہاں سے چلی تھی تو سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے چھوٹے شہزادے تھے حسن حسین اور بی بی زینب چھوٹے محصوم بچے تھے اب زمانہ گذر گیا زمانہ گذر گیا میری اس وقت سے عارضو ہے کہ کبھی مجھے حسین اور زینب کی جارت ہو جائے دعا کر دیں کہ مجھے ان کی جارت نصیب ہو بی بی زینب نے فرمایا تیری دعا قبول ہو گئی میں زینب ہوں جو قیدی ہوں اور جس کا سر کتا میزے پر دیکھ رہا ہے یہ حسین ہے اللہم صلح علیہ سیدنا محمد و علیہ و صحبہ لبارک و صلح پھر سیدہ زینب کافلہ لے کر جو دربار یزید میں پہنچی ہیں اس بدبخت نے حکم دیا کہ یہ جو قیدی ہیں میرے سامنے پیش کیے جائیں اور گستاخانہ انداز کے ساتھ سیدہ زینب برسیدنا امام زین العابدین کی طرف مخاطب ہوا آپ کے ساتھ وہ ضعیفہ مائی تھی جو سیدہ کائنات سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خادمہ تھی اور جنہوں نے اپنی گود میں حسن حسین اور زینب کو پالا تھا ان کا نام تھا فضہ حضرت فضہ کا مزار آج بھی دمشق کے قبرستان مقبرہ باب السغیر میں ہے اہلِ بیتِ اتحار کے ساتھ وہ ضعیف تھی اس وقت بڑی گڑھاپے کی وجہ سے جھک گئی تھی کمرسیدی نہیں ہوتی تھی وہ کھڑی ہو گئی جوش میں جوش میں کھڑی ہو گئی اور فرمان لگی بدبخت یزید تم جن کو باندیاں کہہ رہا ہے یہ قیدلی باندیاں پیش کی جائیں خبرگار یہ دنیا اور آخرت اور کل کائنات کی مالک و بارس ہیں تائیدار کائنات کی شہزادیاں ہیں تمیز سے بات کر یزید نے اپنے فوجیوں کو دیکھا اور کہا کہ یہ بری خاتون کون ہے جو جسارت اور بیعدبی کر رہی ہے ہمارے دربار میں اس کی خبر لو اس کے فوجی اٹھے انہوں نے تلوار لہرائی گرانے تمکانے کے لیے بی بی فضہ حضی اللہ تعالی عنہ کو بس اتنا عمل کرنے کی دیر تھی کہ خود یزید کے فوجیوں میں درجلوں سینکلوں فوجی حبشا کہنے والے تھے اور بی بی فضہ بھی حبشا سے تھی یزید کی اپنی فوج کے حبشی جوان یک لخ بسیوں حبشی جوان تروارے میں آن سے نکال کے کھڑے ہو گئے ان کی جو قومی غیرت تھی اور وطن کی ہمیت تھی اس نے جوش مارا اس نے کہا خبردار یہ ہمارے وطن کی ماں ہے حبشا کی ماں ہے اگر کسی نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ترواروں سے گدریں کار دیں گے جب وہ ترواریں لہرائی حبشا کی ایک خاتون کے عزت کی خاطر تو اس وقت سیدہ زینب نے مر کے مدینہ کی طرف دیکھا اور مدینہ کی طرف تک کر ہاتھ اٹھائے اور اس کیا بابا آج حبشا کی ایک بیٹی کے لیے سینکلوں تروائیں نکال آئی ہیں مگر آج آپ کی بیٹیوں کی خاضر کے لیے کوئی شخصی ہاں مدین نہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہی و صحبہی مبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلکہ و اصحابکہ و اہل بیتکہ یا حبیب اللہ و علی آلکہ و اہل بیتکہ و ذریتکہ یا حبیب اللہ و ما علینا ایل البلاء موسیقی موسیقی